بسم اللہ الرحمن الرحیم اوز بدھ کو سعودی عرب میں 1769 کرونا کے نئے کیسز سامنے آئے 2945 افراد صحتیاب ہوئے جبکہ 27 افراد آج کے دن اس موزی مر سے ہلاک ہوئے سعودی عرب میں کرونا کے نئے کیسز کی تعداد کم ہو رہی ہے جبکہ صحتیاب ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جس طرح سعودی حکومت بہترین اقدامات کر رہی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ جلد ہی اس موزی مرض پر قابو پا لیا جائے گا اب ہم سعودی عرب کے ان شہروں کی بات کرتے ہیں جہاں کرونا کے زیادہ کیسز سامنے آئے الحفوف 160 مکہ مکرمہ 122 الریاض 108 مدینہ منورہ 83 دمام 70 یمبو 55 جزان 51 ابحا 49 المبرز 47 جدہ 40 حائل 49 نجران 49 الحرجہ 33 خمیس مشید 32 حفر الباطن 32 وعدد دواصر 30 وعدد دواصر 30 طبوک 28 طائف 27 بریدہ 23 شرورہ 23 زہران الجنوب 22 بقیق 20 الزہران 20 المزنب 19 الخبر 19 القطیف 19 بلجرشی ستارہ اور قلوہ میں سترہ کرونا کے کیسز سامنے آئے سعودی عرب میں دو لاکھ بہتر ہزار پانچ سو نوے کرونا کے کیسز سامنے آ چکے ہیں دو لاکھ اٹھائیس ہزار پانچ سو انسٹھ افراد سے اتیاب ہو چکے ہیں دو ہزار آٹھ سو سولہ افراد اس موزی مرض سے ہلاک ہو چکے ہیں اگر ہم عالمی سطح پر جائزہ لیں تو پوری دنیا میں اب تک ایک کروڑ ستاسٹھ لاکھ چھپن ہزار دو سو پچھتر کرونا کے کیسز سامنے آ چکے ہیں ستانوے لاکھ ستاسٹھ ہزار سولہ افراد سے اتیاب ہو چکے ہیں چھے لاکھ ساٹھ ہزار ساتسو اٹھالیس افراد پوری دنیا میں اس موزی مرض سے ہلاک ہو چکے ہیں آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ سعودی وزارت سید کی طرف سے دی گئی ہدایات پر عمل کریں اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے اللہ حافظ